آج میں بات کرنے والی ہوں ویڈیو ایڈٹنگ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم پروفیشنل لیول کا ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس لیے میں یہاں پر آج کمتاشیو سٹوڈیو نائن یوز کرنے جا رہی ہوں میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ٹرائل ورزن دے کے استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے یا نہیں یا آپ کی میڈز پر پورا اترتا ہے یا نہیں اس کے بعد آپ فل ورزن لینے کی سوچ سکتے ہیں لیکن اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ویڈیو ایڈٹنگ میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اس ویڈیو میں میں بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کی ساری چیزیں کور کروں گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ہر اپشن کے بارے میں سکھا دوں گی موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ایڈٹنگ کے تھرو آپ پیسہ کما سکیں تو وہ بھی آپ کر سکیں گے ایسے بہت س ہی سائرس ہیں جیسے کہ فریلانسنگ ہو گیا فائبر ہو گیا آپ ورک ہو گیا جہاں پر آپ اپنی پروفائل اپروڈ کر کے یا پھر اپنی پروفائل فل اپ کر کے آپ اس ور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ایڈٹ اچھا آتا ہے تو وہاں سے آپ کو اچھا خیصا کام ملے گا اور آپ اچھی درہ سے پیسے کما پائیں گے دیکھئے اس ٹوٹریل کو اور کوئی بھی سوال ہو کومنٹ میں پھول سکتے ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کھول لیا ہے کم سارے اپشن اس ٹوٹریل کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ میں ریکارڈ بھی مل جاتا ہے مطلب آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک تو کم تاشیر ویڈیو ایڈیٹر اور ساتھ میں ہی کم تاشیر ویڈیو ریکارڈ میں آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کو اڈیشنلی کمپیٹر میں کوئی اور سافٹریل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر آپ کو پہلے کسی ویڈیو کو ایمپورٹ کرنا ہے تو چلیے یہ ویڈیو کہاں سے ل یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایمپورٹ میڈیا پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سے کوئی بھی ویڈیو لے لینی ہے جس میں آپ کو اپن کر دیتی ہوں اس کے بعد میں ویڈیو یہاں پر آگئی ہے لیکن ابھی بھی ہم اس میں ایڈیٹنگ نہیں کر پائیں گے جب تک اس کو ٹائم لائن میں نہ لائیں تو آپ کو ماؤس کلک کے ذریعے اس کو پکڑ کر یہاں پر ٹائم لائن میں لے آنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو بیچ پارے ٹریک میں رکھنا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو پکڑ کر میں کوئی ویڈیو یا پکچر بیارہ لگانی ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہاں آپ کو پلس مائنس کا سائن دیا گیا ہے اور ایک بار نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیو کے بعد آپ کو 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 45 سیکنڈ دکھائی دے رہے ہیں لیکن 1,2,3,4 دکھائی نہیں دے رہے لیکن جب آپ اسے بڑھائیں گے یہاں پر تو آپ کو انٹیویجولی 1,2,3,4,5,6,7,8 دکھائی دے رہے ہیں مطلب ٹائم لائن کو آپ زوم کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک گراف دکھائی دے رہا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے مطلب جو بھی میری آواز ریکارڈ ہوئی ہے وہ یہاں پر آپ کو گراف کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ سٹارٹ پر میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے یہاں میں اس کو سارا زوم کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سٹارٹ پر یہ گراف شو نہیں ہونا مطلب یہاں پر میری آواز جہاڈ نہیں اگر اس پورشن کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو کیسے کر سکتی ہوں یہاں پر میں اس کو لے کر آتی investiga جس کا شارٹ کی ہے اس اس پر میں کلک کرتی ہوں اور یہاں پر میں اس پر کلک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ سپریڈ ہو گیا ہے اب اس پر رائت کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر میں پیچھے لے آوں گی اگر آپ بلو ٹکرین کو ریموو کرنا ہے تو یہاں سامنے آپ کو ایسا اپشن موجود نہیں ہے جس پر کرنے سے آپ اس بلو ٹکرین کو ریموو کرسکے تو آپ نے یہاں سے مور میں جانا ہے یہاں سے ویجول افیکٹس میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک اپشن ہے ایک اپشن ہے ریموو اپ کلر آپ اس کو سمپلی ماؤس کلک سے پکڑ کے اس ویڈیو کے اوپر لے آئیں گے تو آپ جب اس کو لے کر لیں گے تو یہاں افیکٹ ایڈیٹ کا اپشن لکھا ہوا آ جائے گا یہاں پر ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ پروپرٹیز شو ہونا شروع ہوئی ہیں جو بھی افیکٹ آپ ویڈیو پر ایڈ کرتے ہیں اس کی پروپرٹیز یہاں رائٹ سائیڈ پر آپ کو شو ہوتی ہیں آپ نے یہاں پر اس پر کلر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس پین ٹور کو سیلیٹ کلر فارم اینجر اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور سنپلی اس کو لا کر اس کی اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر سے آپ کا برو کلر ریموو ہو کے پلیک ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہوتا ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں ہم اس کے پیچھے ایک اور بیک گراؤنڈ لگا دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو امیج لگا کر بتاتی ہوں آپ کو کرنا کہے کہ جو بھی امیج لانی ہے یا ویڈیو لانی ہے اس کے لیے امپورٹ میڈیا میں جانا ہے یہاں مور پر کلک کر کے پلس پر امپورٹ میڈیا یہاں سے جو بھی امیج آپ نے لانی ہے اس کو اوپن کر لیں یہاں سے موس کلک سے پکڑ کے اس کو فرس والے ڈریک پر لیں آئیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوری نہیں آرہی ہے تو میں اس کو یہاں پر سیٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے پکڑ کے دونوں طرف سے یہ دیکھیں کہ پوری پر سیٹ آگئی ہے اب میں اس کو چلا کر دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر سیٹ ہو گیا ہے اور دوبارہ سے یہاں آپ کو بلیک نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب اگر آپ یہاں پر کوئی اور امیج لگانا چاہتے ہیں بیگروں میں کوئی اور کلر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے میڈیا میں جا کر کوئی اور امیج یا ویڈیو امپورٹ کر کے لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسی کو پوری ویڈیو پر لگانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے یہاں سے اس کو پکڑ کے ٹریک کرتے ہوئے اس پوری ویڈیو پر آپ کر لیں تو جب آپ اینڈ پر پہنچیں گے تو آپ کو یلو لائن شروع ہوگی یہ اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ جب آپ کورنر پر جاتے ہیں تو یہ یلو کلر کی لائن آ جاتی ہے یہ لائن یہ دکھاتی ہے کہ یہاں پر آپ چھوڑ دیتی ہے اور پوری ویڈیو میں میرا یہ بیک گراؤن سیکٹ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک فریم سے دوسری فریم میں جاتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کی طرح کی کوئی ایفیکٹ دکھانا ہے میں تو اب ٹرانزیشن ایفیکٹ اسے ہوں کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ کا اپشن ہے میں اس پر کلک کرتی ہوتی یہاں پر آپ کو یہ ڈیفرنٹ ٹرائلز شروع ہو رہے ہیں جس طرح کا ایفیکٹ بھی آپ ایک فریم سے دوسرے فریم میں جانے کے یہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو ڈریک کر کے یہاں پر لے آتی ہوں تو آپ جب ایک فریم سے دوسرے فریم میں جائیں گے تو اس طرح کا ایفیکٹ آپ کو شروع ہوگا اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ یہ فیڈ والا اپشن یہاں پر ڈال سکتے ہیں بلڈ ہونے کے بعد واپس وہی پکچر آپ کے پاس آ جائے گی تو اس طرح سے آپ ٹرانزیشن ایفیکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ان کے ٹرائل شو ہو رہے ہیں یہاں سے دیکھنا کے بعد آپ کوئی بھی ٹرانزیشن ایفیکٹ کو ایک فریم سے دوسرے فریم میں جانے کے لیے ڈال سکتے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو میں نے پھر سے زوم کر لیا ہے اگر میں ویڈیو کے اس پوزشن کو دیکھوں تو یہاں پر اس پوزشن میں میں نے کچھ بھی بولا نہیں ہے تو یہ میرے لیے انسیسری پارٹ ہے ضروری نہیں ہے اور میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہوں میں نے یہاں ٹائم ویڈ کو یہاں پر رکھا ہے یہاں پر یہ جو سپلٹ کا بٹن ہے میں اس پر کلک کروں گی اور اس کو پکڑ کے میں یہاں پر لے آوں گی اس پر کلک کروں گی اور یہاں سے دوبارہ میں سپلٹ کے بٹن پر کلک کروں گی تو یہ والا پوزشن جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اب میں اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے اس سے ڈیلیٹ کر سکتی ہیں میں واپس اس پوشن کو پکڑ کے پہلے والے کے ساتھ جو دوں گی اس کے بعد سپوز کریں کہ یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے یہ بہت بڑا ہے یا پھر آپ کی جو تصویر ہے اگر اس کی سکیل کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے سمپلی آپ اس پر کلک کریں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں نیچے سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی سکیل کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم زیادہ کریں گے تو یہ بڑا نظر آئے گا ہم اس کو چھوٹا کریں گے تو یہ کم ہوتا جائے گا اس طرح سے پیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کم کریں گے یہاں سے تو یہ ٹیکسٹ غائبی ہو جائے گا لیکن ہم نے اس ٹیکسٹ کو غائب نہیں کرنا ہے تو اس کو ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے یہاں پر بتانے کا سمپلی مقصد یہ ہے کہ اس کی کم یا زیادہ کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس کو کم یا زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ٹرانزیشن کے اوپر والا اپشن ہمارے پاس اینوٹیشن کا ہے اینوٹیشن کا کیا یوز ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ویڈیو میں نیچے لکھا ہوا آتا ہے یہاں پر جہاں پر بھیلانا ہے آپ اس پر تکو وہاں پر سیٹ کر دیجئے اور یہاں اس پر ڈبل فلک کریں گے تو یہ یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس کو ماؤس کلک سے ڈریک کر کے بھی نیچے لاسکتے ہیں لیکن میں آپ کی آسانی کے لئے بتا رہی ہوں کہ آپ یہاں پر ڈبل فلک کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا اب آپ اس میں کوئی ٹیکس ٹائب کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اسے پر میں لکھتی ہوں کمتاشیا سٹوڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم یہاں پر کوئی بھی افیکٹ آتے ہیں تو اس کی پرافیٹیز رائٹ سائد پر ہم شہوا Himself ہونے ہو جاتی ہے اب یہاں پر اس ٹیکسٹ کو اگر ہم نے اس کے کلر کو چینج کرنا ہے اس کے پرافیق کمت سائز کی οποی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس کے سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اب نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ایروز اور لائنز کا ہے اور نیسٹ شیپز کا ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اپشن ہمارے پاس بہت کمال رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار فون نمبر بلر کر دیے جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے یہ یہاں پر آ جائے گا پہلے سے آپ نے کرسر سیٹ کر لینا ہے جہاں پر بھی آپ نے کسی فون نمبر کو کسی ای میل کو یا پھر اپنے فیس کو جس چیز کو بھی آپ نے بلر کرنا ہے وہاں پر آپ نے پہلے سے کرسر کو سیٹ کر لینا ہے اب فور اگزامپل سپوز کر لیں کہ یہاں پر یہ فون نمبر لکھا ہے میں اس کو بلر کرنا چاہتی ہوں تو کس طرح سے کسی میں اس کو سیٹ کر لیا ہے دیکھیں میں سائنوں سے اس کو اوپر نیچے کر دوں گی یہ ہو گیا اب دیکھیں یہ نمبر یہاں پر جو تھا سپوز کر دیں وہ بلر ہو گیا ہے بلکل اسی طرح اس کو ہم بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑ کر آپ جتنی ڈیوریشن کا رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے تمام فون نمبر ہو گیا ایمیل ہو گیا کچھ بھی جو آپ لر کرنا چاہتے ہیں اس اوپشن کو یوز کر کے آپ لر کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ والا اوپشن کافی اچھا ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ریڈ ایرو آتا ہے سپوز کر لے کہ یہ آئے وہ آپ نے کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے دکھانا ہے میں نے اس کو یہاں پر ڈبل فلک کر کے لے آئی ہوں ایکزمپل یہ ایرو یہاں پر اس طرح سے اینیمیشن لا سکتی ہوں میں یہاں پر اوپر موڈیفائے بھی جاؤں گی ادھر ایڈ اینیمیشن اور میں یہاں پر باقی کسی آپشن کے ساتھ چھیلوں گی نہیں ہے یہاں کسٹم پر کلک کر دوں گی اب سمیلی میں نے اسے ماؤس کلک سے پکڑ کے وہاں پر لے جاؤں گی جہاں پر میں نے اس میں اینیمیشن کریئے کرنا ہے فرزمپل میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ ٹائم کے بعد اینیمیشن ہو کر یہاں پر آ جائے تو بس میرا کام ہو چکا ہے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتی ہوں کہ اس میں اینیمیشن آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس میں اینیمیشن آ گئی ہے اب اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میڈ میں جا کر مووڈ کرے پھلکل شروع میں یہاں پر لے آنا ہے یہ دیکھیں اب درمیان میں جا کر یہ موڈ کرے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کہیں پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں ویڈ میں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اینڈ پہ جا کر اس میں اینیمیشن آئے جب یہ ختم ہونے مالا ہو تو آپ اس کو یہاں سیمپل پکڑ کے اینڈ پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ٹائم کا کھیل ہے آپ اس کو کہیں پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اب ایک اور چیز اگر آپ نے سکرین کو زوم کرنا ہے زوم کرنا ہے مطلب یہاں پر کسی ٹیکس پر فوکس کرنا ہے اسے کلوز سے دکھانا ہے تو کس طرح سے دکھائیں گے آپ یہاں پر اینیمیشن پر کلک کریں گے اور سمپلی پکڑ کے اس کو یہاں سے اس ٹیکس پر فوکس کریں گے وہاں تک لے جائیں گے جہاں پر آپ نے اس کو قریب سے دکھانا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سکرین پر وہ قریب سے شروع ہونا شروع ہو گیا اینیمیشن کا جو یہ ایرو ہے یہ بھی آ گیا ہے اب آپ اس کو واپس اگر ری سٹور کنا چاہتے ہیں اس پیج کو واپس اسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں اسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ پہلے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے موڈیفائی میں جائیں گے ایڈ اینیمیشن اور ری سٹور تو یہ دیکھیں کہ یہ پیج واپس سے اپنی پوزیشن میں آ گیا ہے تو اس طرح سے وہ چیز وہ لنک جو اکثر جو چھوٹے ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے آپ ان کو قریب سے دکھانا چاہتے ہیں آپ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں زوم کر کے تو اس طرح سے آپ اینیمیشن کر کے جو ہے وہ ان کو قریب سے دکھا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں کس طرح سے ہم وائس نیریشن ایڈ کر سکتے ہیں نیریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے میں بتاتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے سپوز کر دیجئے کہ یہ جو آواز میں نے ریکارڈ کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے مجھے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کوئی اور آواز لگانی ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ ریکارڈ کر لینا ہے جیسے کہ میں کہتی ہوں تو یہ ہے ویوئرز کمتاشیہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا ٹیٹریل اور ابھی میں بات کر رہی ہوں وائس نیریشن کی مطلب میں کس طرح سے آواز کو چینج کر سکتی ہوں یہاں سے میں نے اس کو سٹاپ پر کلک کر دیا اب یہ یہاں پر کہیں پر بھی میں نے اس کو سیو کر دینا ہے اور یہ یہاں پر آٹومیٹکلی خود بھی آ جائے گی اب کیا کرنا ہے اب میں اس کو یہاں سے چلا کر دیکھتی ہوں پھر یہ دونوں آوازیں جو ہیں وہ بیچ میں مکس ہو رہی ہیں مجھے کیا کرنا ہے پہلے میں اس کو یہاں سے سپلٹ کر لیتی ہوں دیکھیں یہ پارٹ سپلٹ ہو گیا اب یہاں پر یہ آپشن ہے وائس کا میں اس کو سمپلی بلکل زیرو پر لے آتی ہوں ادھا وائس نہیں رہی ہے اب میں اس کو دوبارہ سے چلا کر دیکھتی ہوں اور یہاں پر آپ کو کچھ ریکارڈ کر لینا ہے جیسے کہ میں کہتی ہوں تو یہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو جو لیال اور ابھی میں بات کر رہی ہوں وائس نیریشن کی ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے آپ وائس نیریشن کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کے یہاں پر ایڈ ہوگی ضروری نہیں ہے کہ پرابلم ہو ایسا کہ ہی پار ہوتا ہے کہ ہم ٹیفک میں جا رہے ہیں کچھ سینڈ ریکارڈ کر رہے ہیں اور میں اسے آواز دینی ہے تو اس طرح سے اس آپشن کو یوز کر کے اسے آواز دے سکتے ہیں تو یہ وائس نیریشن کا آپشن ہے سارے ٹولز آپ کو یہاں پر اسی سوفوئر میں مل رہے ہیں تو آپ کو ایڈیشنلی کوئی بھی اور سوفوئر کنپیوٹر میں انسٹال کرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ چیز تبھی کام کرتی ہے جب آپ بیکگرانڈ میں کوئی سینڈ ریکارڈ کر رہی ہوں ابھی ایک چیز رہ گئی ہے یہاں پر ہمارے پاس ماں پر ہمارے پاس بیہیوئر تو چلیہ دیکھ لیتے ہیں ان کا استعمال ہوں کس طرح سے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہاں پر کمتاشیہ جو ٹوٹوریل دیکھا ہے میں سوپر کرتی ہوں تو یہ بغیر کسی ویریشن کے آیا اور چلا گیا اب ہم اس میں کوئی اچھی سی ویریشن ڈال لیتے ہیں یا ہم بیہیوئر پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ویریشنز ہیں میں یہاں سے کوئی بھی دال لیتی ہوں یہ جمپ اینڈ فائل والا ہے میں اس کو پکڑ کے یہاں سے اس میں ڈال دیتی ہیں دیکھیں بیہیوئر ایڈٹ کا اپشن آگیا آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کی ویریشنز کافی اچھی دیتی ہیں آپ اس طرح سے اس بیہیوئر کا استعمال کرسکتے ہیں ٹاپ ٹو ڈال یہاں سے کسی وہ بھی آپ سیلیکٹ کر کے جو آپ کو چیف کرتا ہے کسی کو بھی آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز بتانا آپ کو لے گیا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ دوبارہ سے مور پہ جائیں ویشیول ایفیکٹ پہ یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہے کلر ایجیسمنٹ کا اگر کلر بلیک ہے پکچر کا تو آپ اس کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کار سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بورڈرز کا آپشن ہے آپ اپنی ویڈیو کا بورڈر سیٹ کار سکتے ہیں کلپ سپیڈ کا پور ایکزمپل سپوز کر لیں کہ آپ نے کوئی سوفوئر انسٹال کیا ہے تو اس کی کلپ سپیڈ کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس کو کٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی کلپ سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے میں اس ٹائم لائن کو زوم کر لیتی ہوں یہاں پر تو سپوز کر لیں کہ میں نے یہ جو لاسٹ والا پورشن ہے اس کی سپیڈ کو بڑھانا ہے تو کس طرح سپرائیں گے سب سے پہلے اس کو یہاں سے سپلٹ کر لیتی ہوں اب میں اس پر یہاں پر رائٹ کلک کروں گی اور یہاں سے کروں گی تو یہ دیکھیں یہ کلپ کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو دی ہے اس لیے یہ چھوٹا ہے اور میں اس کو چلا کر دیکھتی ہوں اب یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے کیونکہ اس کی کلپ کی سپیڈ کو میں نے بڑھا دیا وہ کام جو 16 سے 20 سے 25 منٹ میں ہونا تھا وہ اب 5 سے 10 منٹ میں ہو جائے گا تو اس طرح سے کسی بھی کلپ کی سپیڈ کو جس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ بڑھا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز کہ آپ اپنی ویڈیو کے بیککراؤن پر اگر کوئی میوزک لگانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے لگائیں گے آپ یہاں پر لائپٹیری میں جائیں یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے جو ہے وہ آپشن آئیکون ہیں انٹرو ہیں موشن بیککراؤن آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں میوزک ریک میں آپ کے پاس کافی سارے میوزک آمیلیپل ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی ڈریک کر کے یہاں پر لائیں اور کسی بھی ٹریک پر رکھ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی سپیسیٹک ٹریک نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی وائس اتنی رکھنی ہے کہ آپ ویڈیو میں جو بول رہے ہیں ساکھ طریقے سے سنائی دیں آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے تو اس کی پر رائیٹ سائد پر شروع ہونا شروع ہو جائیں گی آپ نے اس کو کم کر کے ٹوئنٹی فائیف تک لے آنا ہے ٹوئنٹی فائف جو ہے بیسٹ ہے اور یہ اتنی آواز ہوگی کہ آپ ویڈیو میں جو بول رہے ہوں گے وہ بھی پوری طریقے سے سنائی دیں گا اور پیچھے ہلکا کا میوزک بھی چلتا رہے گا آپ پیش پیش بنا دیتے ہیں اپنے خیالات خود تک اب ہم نے یہاں پر سارے آپشنز کو دیکھ لیا اور اچھی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سب سے بیسٹ پالا ہے mp4 only 1080 پر کلک کر کے یہاں سے next پر کلک کریں جس ویڈیو کو جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں فر ایسی میں دیتی ہوں کم تاشیہ ٹیوٹوریل اور یہاں نیچے یہ پات ہے جس میں لوڈ ہنے کے بعد